پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہ ہو اور انسان مایوس ہو جائے اور مایوس ہی مرتی جائے تو حضور اس کا علاج کیا ہے روحانی طور پر اور اسے کاؤنسلنگ طور پر کیا ہے اور کونسی دعا ہے اور ہمارے لئے دعا بھی کریں بہت شکریہ اللہ حکم ماشاء اللہ ماشاء بشیر محمد جو ہماری خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیو یورک میں تشیف لاتے ہیں اور بڑا تعلق پرانا ہمارے ان کے ساتھ ہے اور یہ ماشاء اللہ آکے اچھا سوال کرتے ہیں آج بھی بڑا اچھا سوال کیا ہے مایوسی کی حوالے سے کہ مایوسی اگر چھا جائے اور بڑھتی جائے تو کیا کریں روحانی علاج کیا ہے اور کانسلنگ کیا ہے تو کانسلنگ تو یہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر جب میں مایوس نہیں ہوں تو مجھے کیا ملا اور مایوس ہوتا جاؤں کو تو کیا ملے گا جو میرا مقصد ہے اگر مایوس ہونے سے حل ہوتا ہے تو مایوسی اور بڑھاؤں ٹھیک ہے تو مایوسی جب تھی تو بھی چیز نہیں ملی مایوس نہیں تھا تو بھی چیز نہیں ملی تو لہٰذا بہتر یہ کہ وہ راستہ اختیار کروں کہ جس میں مایوسی نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو مایوسی مومن کی پسند نہیں ہے کیونکہ مایوسی تو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے اور کافر ہے واحد جو مایوس ہوتا ہے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اس لئے کہ مومن کو اللہ نے ایک ایسا انعام دے رکھا ہوتا ہے وہ کبھی مایوس ہی نہیں ہوتا جیسے ایک اللہ والے بیٹھے تھے انہوں نے جو ہے وہ بوریہ کا جو ہے وہ کرتہ پہنا وہ ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے اور جھوم جو کہ کہہ رہے تھے الحمدللہ 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 تو کوئی رہگیر گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس آپ بیٹھے ہیں پہننے کو کرتہ نہیں ہے لگانے کو بٹن نہیں ہے اور یہ الحمدللہ کیسے بات پہ کر رہے ہیں تو وہ رہگیر بیٹھ کے کہا بابا جی یہ آپ کس بات پہ شگر بنا رہے ہیں جھوم رہے ہیں الحمدللہ کی کونسی نعمت میں لگائی ہے آپ پہننے کو کرتہ نہیں ہے لگانے کو بٹن نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے تو جھوم کس بات پہ رہے ہیں اس پر وہ اللہ والے نے کیا کہا کہ اللہ کے بندے تجھے نہیں خبر مجھے اللہ نے ایک ایسا انعام دے رکھا ہے کہ اس انعام کے ہوتے ہوئے یہ نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں تو وہ بڑا حران ہوئے اچھا کیا انعام دیا کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی کہ میں مومن اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنہ امت ہی بنایا ہے کہ سید المرسلین کا میں ادنہ امت ہی بن گیا ہوں امت ہی بنایا اور تیسہ اسلام کی مجھے دولت عطا فرمائی اسلام کی دولت مجھے عطا فرمائی تو گویا کہ یہ تین چیزیں ایمان دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے گویا کہ ان کا امت ہی بنایا اور اسلام عطا فرمائی فرمائی یہ ایسی بڑی دولتیں ہیں میں اس پر الحمدللہ کے نعرے لگا رہا ہوں جب اس نعمت کا شکر کا حق ادا کر دوں گا تو پھر اللہ سے اپنے لئے کرتا مانگوں گا فرمائی یہ وہ نعمتیں جو اللہ کے فضل کے بغیر ملتی نہیں ہیں باقی جن نعمتوں کی تم بات کرتے ہو یہ عقل سے مل جاتی ہیں روٹی عقل سے حاصل کیا سکتی ہے لیکن ایمان اور نبی کا امتی ہونا اور دین اسلام کی دولت فضل سے حاصل ہوتی ہے اور فضل اللہ کا میری ذات پہ ہوا جس کے بعد کرتا پہننے کو نہیں ہے تو یہ شکر بنتا ہے کی نہیں بنتا اس لئے میں شکر کر رہا ہوں اور شکر ہے کہ ایسی چیزیں یہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی تو بندہ جب شکر پیدا کرے اور یہ مومن بندہ سوچے کہ اللہ نے مجھے مومن بنا ایمان کی دولت دی آج اگر اجل آگئی مر گیا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا کیوں کہ مومن ہوں نبی کا امتی ہوں اسلام کی دولت سینے سے لگا رکھی ہے تو مجھے کوئی موت کا ڈر نہیں ہے تو گوہ ہے کہ یہ شکر میں جب داخل ہو جاتا ہے تو مایوسی نہیں آتی اور مایوسی آتی اسی وقت ہے جب آدمی سوچتا ہے یار میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے یار کچھ بھی نہیں ہے عزت بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے یہ جب چیزیں سوچتا تو مایوسی آتی ہے اور جب اللہ کے یہ تینی نام سوچ لے تو مایوسی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اس لئے اس کا مراقبہ کریں کہ اللہ نے ایسی دولت دے رکھی ہے کہ مجھے مایوس نہیں ہونا اور اب رہا کہ مایوسی کو انسان کے قلب کے اندر اس کا سرور کیسے پیدا کرے انسانی نیمتوں کا اس کے لئے لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث میں آتا ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے جو ہے 99 فوائد ہیں 99 فائدے ہیں فرمایا سب سے ادنا ترین فائدہ ایسا یہ ہے کہ دل کا غم دور ہو جاتا ہے دل کا غم جس کو آئے لوگ ہے درپریشن ہو گیا انزیٹی ہو گئی یا مایوسی ہو گئی لونلینس فیل کرنا ہوں یہ ادنا ترین فائدہ اس کا لا حول ولا کا یہ ہے اس کو کسرہ سے پڑھیں یا کم سے کم ایک سو مرتبہ اس کا ورد کر لیں تو اللہ دل کے غم کو خوشی اور مسرر سے بدل لیتا ہے اور فرمایا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے آرش کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے یہ اور اس کے درمیان کہ آپ کتنے نفع دیکھ لیں 98 نفع بیچ کے اندر 97 نفع بیچ کے اندر دیکھ لیں آپ پہلا ادنا یہ آلہ یہ بیچ کے اندر اس کے نفع نفع تو کس قدر منافع ہیں اور وہ اس کا اس کا کسرت ویرد کریں یا کم سے کا مغرق بعد 101 دفعہ پڑھیں سینے پہ دم کریں آپ دیکھیں گے آپ کی مایوسی انشاءالہ مسرد اور خوشی سے بدل جائے گی آمین